السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارٹ کی گئی کی بڑے منانا کیسا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بڑے منانا کیسا ہے سالگرہ منانا تو اس کا جواب دیا گیا اسی کے کومنٹ میں کسی نے سوال کیا اور یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی بڑے نہیں مناتے ہیں کیک نہیں کاٹتے ہیں اور غبارے وغیرہ بلون وغیرہ نہیں لگاتے ہیں لیکن اپنی پیدائش کے دن کیا روزہ رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں میں اگر ایک موڑی مثال مان لیں میں اگر پانچ تاریخ کو پیدا ہوا اگلے سال وہ پانچ تاریخ اس مہینے کی آئے گی تو کیا میں اس دن روزہ رکھ سکتا ہوں میں بڑے نہیں منا رہا ہوں تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تھا تو کیا ایسا میں کر سکتا ہوں جواب یہ دیکھتے ہیں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتا ہوں تاریخ نہیں کہا نبی نے نبی نے ایک تو تاریخ نہیں کہا بلکہ دن کہا اور وہ دن کونسا ہے پیر منڈے سوموار جس کو ہم بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو روزہ رکھا تاریخ کو روزہ نہیں رکھا یہ ایک بات دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت تھے اور آپ کی ذات تمام لوگوں کے لئے خیر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے یہ شریعت ہے سنت ہے آپ نے جو کیا وہ دین کا حصہ بن جاتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارا عمل کون سا جو ہے سنت بن جائے گا ہم کیوں کریں گے اپنی پیدائش کے دن روزہ ہم کیوں رکھیں نبی نے اس لئے رکھا کیونکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اوچھا آپ نے امت کو سبق دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کو روزہ نہیں رکھا جس دن آپ پیدا ہوئے بلکہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور دوسری حدیث میں مزید تشریح کی کہ اسی دن جو ہے میں پیدا ہوا اور جو ہے مجھے شریعت دی گئی اور اسی دن یعنی سوموار اور جمعیرات کو اللہ کے ہاں نام اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں اور آپ دیکھیں اگر مان لیتے ہیں کہ چلے بھائی آپ یہ کہتے ہیں اپنی پیدائش کے دن مجھے روزہ رکھنا ہے تو یہ غلط بات آپ کریں گے آپ اپنی طرف سے ایک نئی چیز بنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم صحابہ کو نہیں دیا اور صحابہ نے اس چیز کو نہیں سمجھا ہمیں قرآن اور حدیث جو سمجھنا ہے نا وہ صحابہ کے منحج کے مطابق سمجھنا ہے کیا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ سمجھا کہ نبی نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تھا تو میں بھی رکھوں گا کسی ایک صحابی نے رکھا اپنی پیدائش کے دن روزہ کسی ایک صحابی نے رکھا اگر ہمارا سوال یہ ہے اور ہم رکھنا چاہتے ہیں نیت اچھی ہے نیتوں پر حملہ نہیں ہے نیت بہت اچھی ہے الحمدللہ لیکن ہمیں جو قرآن اور حدیث سمجھنا ہے نا جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اس دن جس دن آپ پیدا ہوئے تو میں بھی رکھ لوں تو کیا حرج ہے تو کیا صحابہ نے یہ مفہوم سمجھا ہے اور کیا صحابہ نے اگر سمجھا تو سمجھ کر کسی ایک نے روزہ رکھا کوئی ایک مثال دے دیں ایسی کوئی مثال آپ تلاش کر کے بھی نہیں پائیں گے کہ صحابہ نے اس حدیث کا وہی مطلب سمجھا کہ اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھو اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے رکھا ہو ایسی کوئی ایک مثال بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لہٰذا جیسے پیدائش کے دن بلکہ دن نہیں تاریخ پیدائش کی تاریخ کو جیسے بڑے منانا کے کٹنا اور اس قسم کی دیگر چیزیں خرافات کرنا یہ منع ہے ایسے ہی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے کیونکہ یہ ایک نیا عمل ہوگا دین کے اندر اور اس کی گنجائش نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تو آپ صاحب شریعت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا مفہوم صحابہ نے قطعی یہ نہیں سمجھا کی ہر ایک کو اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھنے کا اختیار ہے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام نے اپنی اپنی پیدائش کے دن ضرور روزہ رکھا ہوتا اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے ہم سے زیادہ نیکیوں کے طالب تھے اور ہم سے زیادہ وہ روزہ اور نماز کرنے والے تھے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ